دوستو اگر آپ بھی ایم ایس دھونی کو بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو ایک پر فرصے دھونی کے ہی چمتکار ان کی شاندر فیلڈنگ اور ان کی ہی کپتانی کے ساست دیپک چہر کے توفان اور مستفیزور کی توفانی گندبازی سے چینریک کی ٹیپ نے آر سی بی کے پرخشیے اڑا کر رکھ دیئے میکسویل سے لے کر باقی سبھی کھلاریوں کو شروعاتی دور میں ہی کیسے دھونی نے اپنے جال میں فسا کر بیک ٹو بیک وکٹ چینریک کی ٹیم کو دلہ ڈالے وہ بھی خود اکیلے اپنے دم پر رتراز تو بن گئے کپتان لیکن دھونی نے کیسے بازی مار لی دوستو آپ کو دھونی کی شاندار کپتانی اور چینریک کی گندبازوں کا وکٹ ٹیکنگ سپل دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کا کیا ماننا ہے ایم ایس دھونی اور گائک وڑ میں چینریک کا سب سے بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل کی گرج دھونی کی تہاڑ سے شروع ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایم ایس دھونی کے گھر یعنی کے چپوک کے میدان میں آئی پیل کے پہلے مقابلے کا آگاز دھوم دھام زورو شورو سے ہوا آر سی بی کی ٹیم ویرات کھولی کے ساتھ پہنچی وہیں دوستو ایم ایس دھونی اپنے نئے کپتان کو آگے کرتے ہوئے نظر آئے روت ریج گائک وڑ دوستو پہلے مقابلے میں ٹاؤس بھلے ہی نہ جیت مائے ہوں لیکن ان کے ساتھ دھونی تھے تو مقابلے کو جیتنے کا جسپہ تو ان میں شروع سے دکھ رہا تھا علاقی جیسے ہی دوستو آر سی بی کی ٹیم کی پلے بازی میں شروعات ہوئی نہ تو بڑے ہی تابڑ توڑ طریقے سے آر سی بی کے اوپننگ بیٹسمن والی جوڑی نے پٹائی کر کے رکھ دی تھی دوستو اس سی ایس کے کی ٹیم کی دوستو چننے کی ٹیم کی طرف سے گندباسی کر رہے تھے شروعاتی دور میں سادہ تر دیپک چہر اور ان کو اتنا دھویا جا رہا تھا کہ چوکے چھکے تو سارے ان کے آور سے ہی نکل کر آ رہے تھے پچیس رن وہ دے چکے تھے ان فیکٹ اب میدان میں مہندر زنگ دونی فرسٹریٹ ہونے لگے تھے کیونکہ وکٹ نہیں مل رہا تھا اور چوتھے اوور تک سکور چالیس کے پار جا چکا تھا فافٹ پلیسز تو تیس گندوں میں آٹھ چوکے لگا کر پینتیشن بنا کر کھڑے تھے اور ورات بھی دنہ دن شوٹ برس آ رہی تھے ایسے میں وکٹ کے آسار نظر نہیں آ رہے تھے لیکن کیول پانچویں اوور تک ہی ایسا ہوا دوستو پانچویں اوور کو ڈالنے کے لیے مہندر زنگ دونی ہی آگے آگے اور وہ نے ریتوراج گائکوڑ کے ساتھ مل کر سیلیکشن کیا وہی تک تو کیول گائکوڑ کے ہاتھ میں کما تھے دوستو ایم ایس دونی نے اشارہ کیا کہ مستفیزور کو بلا لو اور دوستو مستفیزور نے آتے ہی وہ کام کر ڈالا جو باقی گیندباز نہیں کر پائے تھے اس اوور کی تیسری گیند پر دوستو اس کھلاڑی نے فانستے ہوئے ان کو ایک سلور گیند ڈال دی اب یہ باؤنڈری سو لگا ہی رہی تھے اور دونی کا ایک اشارہ ہی کافی تھا باؤنڈری پر تینات رچن رویندر ان کے شوٹ کو پکاڑ لیتے ہیں اور یہ کیچ اٹ ہوتے ہیں 35 شن پر لیکن ذرا دل تھام کر بیٹھئے کیونکہ دوستو ایم ایس دونی جانتے ہیں کہ آتے ہوئے بڑلے باز پر پریشر کیسے بنایا جاتا ہے رجت پارٹیدار بڑلے باز ہی کرنے آئے اور یہ تو ویسے ہی کتنی بار زیرو پر آؤٹ ہوئے ہیں دونی اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے بیٹھ زون میں گیند ڈاللی ہیں جس کے بعد مستفیج دور بلکل ویسا ہی کرتے ہیں اور دوستو رجت پارٹیدار ہمارے ایم ایس دونی کو ایج تھما دیتے ہیں یعنی کہ بدلے پر ایج لگ کر گیند ان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اور ایم ایس دونی کہاں اتنے آسان سے کیٹ چھوڑنے والے تھے وہ زیرو پر آؤٹ ہوتے ہیں اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ دونی کی تو تھیوری ہے نئے بلے بازوں کو سب سے پہلے نپٹ آ دو باؤس تاکہ رن نہ بن پائیں پاری کے چھٹے اوبر میں دوستو ایم ایس دونی نے اب چہر کے ساتھ پیر کیا یعنی کہ جوڑی بنا لی تھی ابھی یہ اپنی پہلی گیند کھیلی رہے تھے دونی نے کہا کہ پٹکر گیند مارنی ہے ان کے اشارے کا افیتہ دوستو چہر کے لیے بھی اور ویسے بھی چہر تو کھیلتے ہی زیادہ ایپیل ہیں ایم ایس دونی کا اشارہ سمجھ کر دوستو رونے میکسویل کو یہ گیند ڈالی جس کے بعد یہ گیند بین کے برلے پر لگ کر سیدھا دونی کے ہاتھ میں چلی گئی اور یہ بھی کیچ آؤٹ ہوگی اس بیچ دوستو ایم ایس دونی نے ڈائیو لگا کر میکسویل کا جو کیچ پکڑا تھا وہ کابلے تحریف سار ماننا پڑے گا کہ 42 سال میں ایم ایس دونی کی وٹنیس آج بھی اتنی زیادہ ہے جتنی باقی پوری ٹیم کی نہیں ہوگی دوستو دونی کی اسی چطورائی کے کارن سی ایس کے اس میدان میں واپسی کر پایا ورنہ رن 10 اوبر میں ہی ڈیڑھ سو کے پار ہوتے دونی کی اس چطورائی اور ساتھ ایسا چہر مستفیزور کی گیند بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنیواد